تو ناظرین جو یہ خبر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے چونکہ بھارت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایس فائیو ہنڈرڈ خرید رہے ہیں ایس فائیو ہنڈرڈ کوئی عام دفاعی نظام نہیں ہے ایس فائیو ہنڈرڈ ایک بہت ہی شاندار نظام ہے جو دعویٰ بھارت کر رہے ہیں اس کے بعد کیا پاکستان واقعی اس مقابلے میں رہ سکے گا ایس فائیو ہنڈرڈ تو بہت شاندار ڈیفنس سسٹم ہے یہ سیٹلائٹ تک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے مثال ہے کہ پانچ سو کلومیٹر تو یہ عام یہ جیٹ کو روک سکتا ہے اس کی ویسے یہ چھ سات سو کلومیٹر تک بھی ٹارگٹس کو جو ہے ٹارگٹ کر سکتا ہے انڈیا کے اندر وہ کپیسٹی کیپیلیٹی ہے کہ وہ اس کو وہ لے رہے ہیں ایس ای پارٹنر ٹو انگیج اور ٹو ٹو ٹیل وید چائنہ یہ ایک اچھا ڈیفنس سسٹم کا جا رہا ہے جس کو پاکستان بھی خریدنا تو چاہتا تھا لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کا ایک میزائل ہے جس کا نام ہے ابابیل اس میزائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت نے ایک اہم ترین ڈفائی نظام خرید لیا اس کو کاؤنٹر کر لیا اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرن ہونے کی ضرورت ہے وجہ یہ ہے کیا واقعی بھارت نے پاکستان کا یہ اتنا جو شاندار میزائل تھا ابابیل کہ اس کو اس نے اس کا توڑ نکال لی ہے پہلا سوال یہ ہے نمبر دو اس کو جس توڑ کو نکالنے کے بعد کر رہا ہے وہ ہے کیا اور نمبر تری ناظرین جو دعویٰ بھارت کر رہا ہے اس کے بعد کیا پاکستان واقعی اس مقابلے میں رہ سکے گا جس مقابلے کوئی عام ریس ہے یہاں پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش ہے کوئی ایک ہتھیار بناتا ہے تو دوسرا اس کا توڑ نکالتا ہے دوسرا اس کا جب توڑ نکالتا ہے تو پھر وہ اپ گریڈڈ ورین پہ چلا جاتا ہے تو ناظرین جو یہ خبر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے چونکہ بھارت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس فائیو ہنڈرڈ خرید رہا ہے اس فائیو ہنڈرڈ کوئی عام دفاعی نظام نہیں ہے اس فائیو ہنڈرڈ ایک بہت ہی شاندار نظام ہے تو جنابہ مالا یہ خبر یہ ہے انڈیا لائکلی ٹو بی دہ فاسٹ کسٹمر آف اس فائیو ہنڈرڈ میزل ڈیفینس سسٹم رشیان ڈیپٹی پی ایم اب جو یہ رشیان ڈیپٹی پی ایم ہے ناظرین اس کا یہ کہنا ہے کہ بھارت وہ پہلا ملک ہو سکتا ہے جو کہ روس کا بنا ہوا اس فائیو ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم یعنی کہ یہ میزل ڈیفینس سسٹم ہے وہ خریدے پہلے آپ یوں دیکھیں کہ یہ ڈیفینس سسٹم ہوتا کیا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس فائیو ہنڈرڈ کیا بلا ہے اس سے پہلے ناظرین انڈیا نے اس فور ہنڈرڈ خریدنے کا معاہدہ کیا تھا اس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم سے مراد یہ ہے کہ چار سو کلومیٹر تک اگر کوئی جہاز اگر کوئی میزائل اگر بھارتی سرحد کے قریب بھٹکتا ہے تو یہ میزائل سسٹم اس کو تباہ کر سکتا ہے مثال ہے ایک میزل پاکستان جو ہے وہ فائر کرتا ہے بھارت کی طرف مثال دے رہوں گا آپ کو تو بھارت کا یہ دفاعی سسٹم اس قدر شاندار ہوگا اگر یہ اس فور ہنڈرڈ آجے ویسے یہ روس کا بنا ہوا یہ دفاعی نظام ہے دنیا کا سب سے زبردست دفاعی نظام ہے اس کے بعد آئرین ڈوم ازرائیل کا آتا ہے تیسرے نمر پہ پیٹری آٹ ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ امریکہ کا بنا ہوا ہے اگر یہ اس فور ہنڈرڈ آجاتا ہے مثال ہے یہاں سے اگر پاکستانی جیٹ جاتا ہے تو اس فور ہنڈرڈ کی بیٹری سے نکلا ہوا میزل فونی طور پر اسے مار گرائے گا اور اسے مار گرانا بڑا آسان ہوگا اور اسے ڈوج کرنا بڑا مشکل ہے پاکستانی میزائل جاتا ہے جیٹ جائے یا میزل جائے مثال ہے ہم یہاں سے شاہین کو فائر کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا بہت مشکل ہوگا اگر وہاں پر اس فور ہنڈرڈ کی بیٹریز لگی ہیں اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کام کیسے کرتا ہے مثال ہے یہاں سے میزل جائے گا تو یہاں سے نیچے سے اپنا ایک میزل چھوڑتا ہے جو کہ اس کے ٹارگٹ کو جا کے لگتا ہے اور اس کو ہٹ کر لیتا ہے تو اب انہوں نے کیا کیا اب انہوں نے یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایس فائیو ہنڈرڈ خریدیں آجاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا واقعی ایس فائیو مثال ہے جی بھارت ایس فائیو ہنڈرڈ لے سکتا ہے ایس فائیو ہنڈرڈ تو ویسے بہت شاندار ڈیفینس سسٹم ہے یہ سیٹلائٹ تک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے مثال ہے کہ پانچ سو کلومیٹر تو یہ عام یہ جیٹ کو روک سکتا ہے اس کی ویسے یہ چھ سات سو کلومیٹر تک بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے تو چھ سو سے لے کے چھ سو کلومیٹر تک اوپر آپ کی یہ سیٹلائٹس جو ہے نا وہ زمین کے اردگرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو ایس فائیو ہنڈرڈ کے لیے بڑا آسان ہے کسی بھی ملک کے سیٹلائٹ کو ٹارگٹ کرنا اور ٹارگٹ کر کے ہٹ کرنا ایس فائیو ہنڈرڈ کے لیے بہت آسان ہے انڈیا جو ہے وہ ایس فائیو ہنڈرڈ سسٹم جو ہے وہ لے رہا ہے رشا سے اور کیونکہ کرونا چل رہا ہے لیکن کوویڈ نائنٹین کے باوجود اس کے باوجود ایک سو سے زیادہ جو انڈین اے فورس کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں رشا کے اندر تاکہ وہ اس کی ٹریننگ اور جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں ٹریننگ لے سکیں اور اب یہ اس کے بہت سارے سینیریو ہیں ایس فائیو انڈرڈ انڈیا زاری بات ہے وہ لے رہا ہے ایک تو ان کے پاس پیسے ہیں وہ لے سکتے ہیں بڑا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جہاں جاتے ہیں ہم پیسے ٹیبل پر رکھتے ہیں اور ہم لے لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ ان کی جو ڈیفنس کی نیڈز وہ بھی پورا کرتا ہے کیونکہ جو ایس فور ہنڈرڈ ہے وہ کیپبل ہے انکمینگ ہوسٹائل ائرکرافٹ کی جو میزائلز ہیں ان کو ڈیمیج کرنے میں پھر ڈرونز جو آتے ہیں تقریباً دو کلومیٹر سے چار سو کلومیٹر تاک کی رینج کے درمیان جو ڈرون ہے ان کو بھی وہ ٹارگٹ کر لیتا ہے اور تقریباً یہ اس کی جو ٹریکنگ کیپیبلیٹی ہے وہ تقریباً چھ سو کلومیٹر تاک ہے یہ ایک اچھا ڈیفنس سسٹم کہا جا رہا ہے جس کو پاکستان بھی خریدنا تو چاہتا تھا لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس فور ہنڈرڈ جو ہے وہ تقریباً پاکستانی تقریباً ایک ارب ڈالر کا ایک جو اس کا یونٹ ہے وہ ملتا ہے پہلے یہ اس فیمیلی سے اس فور ہنڈرڈ ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو رشا ہے اس نے خود اپنے لئے اس فائیو ہنڈرڈ ڈیویلپ کر لی ہوگا ہے اور جو کے اس فور ہنڈرڈ سے بھی جو ہے کوئی ٹو پنٹ ٹائم زیادہ فاسٹر ہے اب ظاہری بات ہے اس کو اس میزائل کیپیبیلیٹی کو اس ایڈ ڈیفینس سسٹم کو رکھنا عام بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے آپ کے پاس پولیٹیکل مسلس چاہیے آپ کی سٹرٹیجک کپیسٹی چاہیے اور آپ کی فائنینشل جو کپیسٹی وہ چاہیے انڈیا کے اندر وہ کپیسٹی کپیبیلیٹی ہے کہ وہ اس کو وہ لے رہے ہیں از اپارٹنر ٹو انگیج اور ٹو ٹیل ویڈ چائنا گو کے ایڈیا اس بات میں سمارٹ ہیں اور